آج مانوطہ کا حنن ہو رہا ہے مانوطہ کو ہتیا کیا جا رہا ہے آج ہماری خاص کر کے بچیوں کو ماتاؤں کو عورتوں کو جلیل کیا جا رہا ہے تین مہینے کی بچے اور ستر سال کی بجرگ محلاؤں کے ساتھ اتیا چار بے بیچار ہو رہا ہے لوٹ کا باجار ہے آج جو ہم دیر سو کروڑ کی آوادی کہتے ہیں وہ دیر سو کروڑ جو ہے وہ جو ہے نسے میں یا ان کو اس طرح سے دوا دیا گیا ہے کہ ان کو کوئی جنتا ہے نہیں ایک سرکار ہے جو دو سو چالیس ہے دو سو چالیس دیر سو کروڑ میں جو کہتے ہیں کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے اور ایک سیڈو ہے جو بپچ کہتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں اٹھا کے باہر پھیک دوں گا میری آ جائے گئی میں بھی وہی کروں گا تیسرا جو چھسریہ پاتھیاں ہیں وہ اپنے اپنے کہتے ہیں کہ تم سب لوٹ رہے ہو ہمیں بھی لوٹنے کا موقع دو تو اے اور بی اور سی اے بی سی یہ لوٹنے میں لگے ہیں مانوطہ تار تار ہو رہی ہے اور اس لیے اگر مانوطہ کو بچانا ہوگا خاص کر کے بھارت کا لوگتند لوگتند جمہوریت جو ہمارا دھرم نرپی چھنا جائے جس کو سیکولر کہتے ہیں اس کو آج جو ہے دھرم کی چاسنی میں دوہ دیا گیا ہے نفرت کی رانی تک دوہ دیا گیا ہے جس راج میں دیکھو جس سماج میں دیکھو ہر جگہ نفرت کی بازار چل رہی ہے ایک محبت کی دکان لگا رہے ہیں لیکن محبت کا آئٹم اور سامان نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہر کوئی پوجہ پاتھ اور نماز پڑھنے میں لگے ہیں تو دیش کو کون سمالے گا آج اگر دھرم کی بات کریں تو دھرم جو ہے مندیر اور مسجد اور گھروں میں ہونا چاہیے لیکن سرکو پہ کانڈاو کرتے ہیں سرکو پہ موت آ رہا ہے اور آج کیوں ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جنلیس مہودے کیا نیتا کا کیا جسٹس کا کیا ججز کا بچہ مر رہا ہے آج ہمارا جو ہے مدھیم پریوار کے بچے آج ہمارے چھوٹے پریوار کے بچے ہمارے گریب جو ہے مون نیواسی ہیں آتی پیچھنا ہے پیچھنا ہے دلیت ہے سوشیت ہے اور جو ہے باقی جو ہے ہمارے جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ پیشے جاتے ہیں اور یہ تمام دو چار پرشنڈ لوگ ہیں موج اور مستی کر رہے ہیں اور اسی لیے human rights مانوہ دھکار ادھکار تب ہی ملے گا جب کرتبوں کا صحیح دنگچے پالن ہوگا ہم کرتب کرتے ہیں بوٹ دیتے ہیں کھیتی کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں سارا ٹیس دیتے ہیں لیکن ہمارا ادھکار نہیں ملتا اور ادھکار لینے کے لیے جب یہ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ دلستہ میں آئیے نا تو ہم نے ابھی ابھی ہم ستہ کی بات تو نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری پانچ مانگے ہیں اس کو پورا کر دیجئے آپ جو ہے چوڑی جو کر رہے ہیں جو بیوستہ ہمارا الیکشن کمیشن میں آئے جہاں پہ آپ جو ہے کمیشنر کو آپ جو ہے سرکاری بھرتے ہیں وہاں پہ جنلیسٹ کو بنا دیجئے کہیں کسی سوچل ایکٹریسٹ کو بنا دیجئے جنتہ کے دوارہ ہونے چاہیے الیکشن کمیشن تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوستہ سودھرنی چاہیے پھر ہم نے کہا کہ ہمارا جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو بات کرتی ہے وہ اے فیڈی فیڈ دیں اور پھر ہم نے کہا کہ جتنی پارٹیاں ہیں ان کو سمانتہ کادکار دیجئے آہ سمانتہ کادکار کہاں مل رہا ہے ایک پارٹی ہے ایک سیڈو ہے اور ایک جو ہے چھتریے لوگ ہیں باقی کون لوگ ہیں تو وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے راج کر رہے ہیں اور سب ہی کو دوار ہے اسی لیے ہم یہ مانگ لے کے چل رہے ہیں اور یہ مانگ لے رہے ہیں ہم اہرہ نیشنل پارٹی جو اول انڈیا ہیومن رائش نیشنل پارٹی ہے اس کے اندر ہم پتے پہلے دلی کے اندر ستر بیدھان سوا میں مہلا ماتوس سکتی کو عورتوں کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھر چلا سکتی ہیں تو دلی کو بھی چلا سکتی ہیں اس میں جات اور پات اوچ نیچ کی بات نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم صرف مہلا کو دینے جا رہے ہیں جس میں تھڑ جینڈر بھی آتی ہیں جس میں بکلانگ بھی آتے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم لوگ جو ہے ستر کے ستر اب دلی کے اندر اتارنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کمل اور ہاتھ اور جھارو کو دیکھیں گے کہ اگر یہ ہمیں اجنڈا لکھ کے دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کیا ہے یہ کام ہم کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو ساتھ دیں گے لیکن مجھے پورا بیشواس ہے میں نے ان سے پہلے ہی بات کیا یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو جملہ باجی ہوتا ہے ہم تو بولیں گے کریں گے کچھ نہیں تو اسی لیے احران نشنا پارٹی ایک آئینہ ایک سواق دینے آئی ہے اور یہ دیکھ کر کے دکھائے گی 1993 میں میں آخری سواق پوچھوں گا اس کے بعد 1993 کے ڈلی لیجسلیٹیو اسیمبل ہی الیکشن کے بعد سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا آپ بودھی جی بھی ہیں سماج سے بھی ہیں انتر راستی آسٹر کی پرسیدھی ہے آپ کے پاس اچھے طرح واقف ہیں کہ یہاں کا الیکشن دل لے کا بہت مہنگا ہوتا ہے کتنی تیاری ہے ارخی گروپ سے دیکھیں اسی کو اسی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ مہلا ہی ایک ایسی ایسا ایک برگ ہے ایک سمو ہے جن کے ہاتھ میں اگر ایک روپیہ دے دو تو وہ جو ہے ساگ پیسہ کھرچ کرے گی اور چالیس پیسہ بچائے گی تو وہ جو ہے مہلائیں بچائیں گی بھی اور لڑیں گی بھی اور ایک طاقت کے ساتھ لڑیں گی کیونکہ جس طرح سے وہ گھر چلاتی ہیں اس طرح سے دلی کے بدہان سوا کو بھی چلائیں گی جو لوگ مہنہ کر دی ہیں جو لوٹ اور خسوٹ کیا ہے ہم انہیں کو ہی لوٹیں گے اور ان کے جو سارے کالا دھن ہے نکال کر کے دلی کے اندر کریں گے جو بگیاپن میں اور جو یہ سرکاری کھرچے میں جتنا بھی پیسہ یہ لوٹیں ہیں اس کا 75% ہم لوگ اس کو کم کریں گے ہماری ایجنڈا لفافہ جس میں جو ہے پورا آپ کو ایک خزانہ ملے گا آنے والے وقت میں وہ آپ کو دیا جائے گا پورا ہم لوگوں نے پروجیکٹ بنایا ہے پوری تیاری کے ساتھ ہم لوگ آ رہے ہیں اور ان کو کہنے جا رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے ایک رام کو لائے آپ رامائن بنا دیا آپ حنوان کو پوزہ کر رہے ہیں رام کا کھڑاؤ رکھا گیا یہ نہیں چلے آپ پر لوگ کیسے بشواس کریں اور کیوں بشواس اب محلاؤں پہ کرنا ہوگا بشواس ہم پہ نہیں جنتا جنتا پہ کرے گا جنتا کی سرکار ہوگی محلاؤں کی سرکار انگریز پارٹی کہتی ہے کہ میں اس دیج کو آجات کر آیا اور انگریزوں کو اس دیج کی جنتا اس پر بشواس کرتی ہے 65 سال تک بشواس کی بیجے پی پہ اس دیج میں تمام کام کیے جو بیجے پی کے لوگ جو کہہ رہے تھے بشواس میں جنگکہ بجرہ ہے ان کو لوگوں نے بشواس کی آپ پر کیوں بشواس کی انگریز انگریز گئے ہمیں خوشی ہوئی لیکن آج ہمارے نیتا انہی کے ایجنڈا کو لے کر توڑوں اور خوڑوں اور شاسن کیا ہمیں جات میں باتا ہمیں دھر میں باتا ہمیں سمودائے میں باتا اب جنتا جاگ گئی ہے جنتا سمجھ گئی ہے کہ ہمیں لوٹا جا رہا ہے ہمیں برواد کیا جا رہا ہے اور اسی لیے اب لام بد ہونے کی ضرورت آن پڑی ہے لیکن ہاں ہم تھوڑی شی جنتا کے بیچ میں بشواس دینا ہے کون آپ کو جات دھرم کونگریس پارٹی دیکھیں پارٹی کونگریس ہوں بیجے پی ہوں آم آدمی جو بھی ہوں ہے تو ہمارے ہی بیج میں سے لیکن یہ سب بورٹ کی رانیتیک اور ستہ پانے کے لیے کیا ہے ان میں کسی طرح کا راست بھکتی نہیں ہے راست بھکتی کہاں سے آئے گا ہمارے جو یوہ ہے 65 کروڑ کی آوادی یوہوں کی ہے جو یوٹ پاور آف گلیکسی کہا جاتا ہے ان کو بھٹکا کے جانا ہوگا اور یہ جتنے بھی جو پرانے لوگ ہیں جو ساتیرینے طریقے سے کہتے ہیں کہ رانیتی گندی ہے وہاں مجھاؤ اور وہ خود اپنے پریوار بات کو اندر ڈال کر کے شاشن کرتے ہیں اور گون کرتے ہیں اور ہمارے اوپر جن کرتے ہیں ان میتھیا کو ختم کرنے کے لیے اب ہی وہاں کو اور خاص کر کے محلاؤں کو آگے آنا ہو سر دلی دیش کی رازدھانی ہے اور دلی سے ہی آپ سیاست میں جس بات ڈیبیو کرنے جا رہے چنواتی ہی سے ہو رہی ہے وہ یہ جاننا تہتا ہوں کہ پراتھا مکتا کے آدھار پر یہاں کی سمسیا کون سی ہے جسے آپ پریارٹی دیں گے دیکھیں سب سے پہلے دلی جو ہے ایک بھارت کی رازدھانی ہے اب بھارت کی رازدھانی جس طرح سے جاپان کا ٹوفیو پیریش نیو آرگ آپ جو ہے لندن دیکھیں یا بیجنگ دیکھیں ایسے سہر کی طرح دلی ہونا چاہیے تھا جو پورے بیسٹ کے لوگ دو سو تین کنٹی کے لوگ آتے ہیں ایک ناک اور ایک اس کا جو ہے مان ہونا چاہیے تھا آج دلی جو ہے گندگی سے بھرا پڑا ہے آج ہر طرف پورے کرکت لگے ہیں ہر گھر میں گندے پانی سپلائی ہو رہے ہیں بیجلی کے نام پہ میٹر کے نام پہ لوٹ ہو رہا ہے سراب بیچے جا رہے ہیں دھندہ اور چندہ ہو رہا ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ گڑوڑیاں ہیں دلی آپ کو سہر نہیں بلکہ گاؤں کو کہتے تھے پہلے کہ بھائی وہاں گوبر گائی کی گوبر پھائلا ہے نالی پھائلا ہے تو آج دلی کو دیکھئے نا آج دلی میں اگر ہم گاؤں ماتا کہتے ہیں تو آج ہماری گاؤں ماتا پولیتھین کھا رہی ہیں ارے اس کو جوڑا سا روٹی تھوڑا سا گھی لگا گے کلا تھوڑا سا اس کو ساپ سپائی کر دو تو کون کر رہا ہے کون دیکھ رہا ہے تو جیس طرح سے اپنی ماتا کو آپ برداشتر میں بھیج دیتے ہو اسی طرح سے گاؤں ماتا کو بھی ماتا کہا اس کو بھی سڑکوں پہ آوارت چھوڑ دیا ہے جو جو ہے وہ اسی کلوں لوگوں کو راتن دے کر جیس طرح سا رہا ہے اس دیتے ہو اور گائے کو آپ کہہ رہے ہیں کیوں لگا آپ کے پاس ڈاتا ہے ہمارے بھارت کا ہمارے بھارت کا گریب جو انڈکس کہتا ہے جو گزت کہتا ہے کہ 6 کلوں گریب ہے بھارت کا بھارت کا گزت کہتا ہے ران پتر کہتا ہے کہ 6 کلوں گریب ہے اور 81 کلوں گریب کو دے رہے تو وہ بھائی باقی گریب کہاں سے آیا پہلے تو وہ پوچھئے جا کے آدھانی مانی سامانی پردھان مطری جی سے کہ کس کو کون سے گریب پہلے رہے کہاں دے رہے ہیں تو یہ پوٹو خالی گھچایا جاتا ہے آج جو ہے نہ راشن مل رہا ہے نہ جو ہے سوچالے مل رہا ہے نہ اس کو سلینڈر مل رہا ہے جو سلینڈر ملا وہ چیئر بن گیا چونکہ اس میں بھارت کا جو ہے گیس نہیں بھرا سکتے تو یہ بول بچن ہے اور اسی لیے کہا کہ یہ بول بچن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو لکھت میں دینا ہوگا جو لکھت نہیں دے رہے ہیں تو یہی مانگ لے کر ہم پردھان مطری سے اور راشپتی سے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بولتے ہیں وہ پورا کرے اور نہیں کرتے ہیں کہ جنتہ کو پھر لکھت میں دے دو جنتہ جو ہے آپ لکھتم کے آگے بکٹم نہیں سارک پہ پوچھے گی کہ تم نے یہ لکھا تھا یہ دیا کیوں نہیں آپ کو سارک پہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ بات ہی نہیں کرتے تو اس طرح سے یہ تانہ ساں چل رہا ہٹلر گری چل رہا اور اسی لیے مانوطہ ہی ایک بکلپ ہے کہ مانوطہ کے آدھار پر بینہ جات پاتھ ہٹائے آپ سب لوگ کو مل کر کر کے ایک اچھا نیریٹیب ایک اچھا بابیش بنائیے ایک اچھی سوچ بنائیے اور اپنے راج کو اور پورے بھارت کو ایک آئینہ دکھائیں موسیقی